سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم آپ سے قرص کا بنیادی نکتہ نظر پیش کریں گے قرآن مجید کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ قرص بھی ایک اقد یعنی موہدہ ہے جس طرح بکیہ عقود یا موہدہ جات مثلا اقد اجارہ کفالہ اقد شرکہ وغیرہ ہے قرص کے بھی موہدے وہ بنیادی نکتہ ہے جو اس سے باقی تمام موہدہ جات سے علیہ دا مقام عطا کرتا ہے وہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کا جذبہ ہے قرص خواہ کسی انسان قرصے کے رکم یا مال دینے کے بعد اس پر کوئی فیدہ یا اس سے کوئی معاوضہ نہیں لے گا بلکہ یہ مال مقروض کی معاونت کرتے ہوئے ایک موشت یا بالا اقساط یا کسی اور ذریعے سے ادا کرے گا اگر اس اقد میں منافع یا عوض کا انصر شامل ہو جائے تو یہ قرص نہیں رہے گا لفظ قرصہ خود بھی عربی زبان کے لفظ ہے لیکن عربی میں اس کا ایک اور مترادی بھی بولا جاتا ہے جسے صرف کہتے ہیں اس کا معنی بھی قرص ہے جس طرح حدیث میں وارد ہے قرصہ یا صد دینا صدقے کے قائم مقام بہت ہوتا ہے قرصے کے لوازمات مفسرین کے نظر قرصے کے اقد میں پانچ لوازمات کا ہونا ضروری ہے قرص کسی ایسے مال سے دیا جائے جسی اسلامی شریعت مال تصور کرے وہ قرصے ایک متعین وقت کے اندر قرص خواہ کو واپس کیا جائے قرصے کا مقصد مقروض کو نفع پنچانا یا اس سے تعاون کرنا ہو یہ معدہ یا حاقت دونوں فریقین برعضہ یا رغبت اور بلہ کرا کریں اس معدہ کے تمام شرائط کی پبندی بھی دونوں یا تمام فریق کریں قرصے کی شریع احسیت قرصہ دینا مستحب ہے ہر انسان پر یہ بات واجب یا فرض نہیں کہ وہ دوسرے انسان قرصہ دے یہ ایک حسان کا درجہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کو قرصہ دے کیونکہ یہ انسانی تعاون کے عالی منصال ہے کہ ایک آدمی اپنے کمائے ہو مال میں اسے دوسرے شخص کو بغیر کسی دنیاوی پیدے کا امید رکھتے ہو کچھ مقدر کے لئے مال دے اس لئے کہ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے قرصہ دینے اسلامی شریعت میں صدقہ یا خیرات دینے کے برابر عجر رکھتا ہے اسلام میں مال کی تعریف مفصلین اکرام کے نزدیک ہر وہ چیز مال شمار ہوگی جس میں تین شات پائی جائیں وہ چیز مطمول ہو یعنی اپنی قمر رکھتی ہو اس چیز کو اسلامی شریعت میں بھی حلال کرا دیا ہو وہ چیز کسی کے قبضیں بے بھی ہو پہلی اتشار کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے ایک میل کے علاقے کے ہوا یا کسی جنگل میں پرندے یا اس طرح کوئی چیز کرنے پر دے تو وہ اس شاہ مال شمار نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہو اوپر قیمت نہیں ہوا پر کسی کا کنٹرول نہیں جنگل کے پرندوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے دوسرا یہ کسی کے ملکے دیا قبضے میں نہیں ہے اس لئے اس قسم کی اسلامی مال مطمول نہیں کہلائیں گی مطمول مال وہ ہوگا جو لوگوں کی نظروں میں قیمت رکھتا ہو اور باقبضہ ہو دوسری شات کی تفصیل یہ ہے مفسرین کے نظرین شریف میں بعض چیزیں حرام ہیں مثلا خنزیر شراب مردار اور اس طرح حرام طریقے سے کمائے اور مال تو یہ شعبی مال شمار نہیں ہوگی یہ سب قرآن مجین میں ہے اللہ کی طرف سے اگر پبندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھو مردار نہ کھو خون اور صور کے گوشت سے پریس کرو صاحب کا عنوان میں قیزے کے لوالوان میں پہلی شات کہ مطابق اکثر حرم حرام اشیاء قیزے میں دی گئی ہے تو وہ عقد شمار نہیں ہوگا باطل ہو جائے گا کیونکہ وہ اشیاء مال ہی نہیں ہے اور جب مال ہی نہ ہو تو قیزے کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے قیزہ اور دین میں فرق اردن میں ایک لفظ دار بولا جاتا ہے جو نکت کا برعاق صحیح نہیں ایک شخص اپنا مال بیچتا ہے اور اس کے بدلے جہاں سرکنگیا اس کا کوئی دوسرا عوض فوری طور پر حاصل کر لیتا ہے اسے نکت مال بیچنا کہا جاتا ہے لیکن اگر وہ شخص اپنا مال کسی کو دے اور اس کی قیمت کچھ مدت کے بعد حسب معادل لے تو اسے ادار مال بیچنا کہا جاتا ہے عربی میں اس ادار کو بھی دیندار کی زبر کے ساتھ کہتے ہیں جبکہ اس کا برعاق لفظ این بولا جاتا ہے جو این زبر کے ساتھ ہے مفسرین کے نزدیک قیز بھی دین کی ایک قسم ہے لیکن دونوں میں فرقی ہے قیز کے معادلے میں لفظ قیز خاص طور پر استعمال ہوتا ہے تکہ یہ کاروباری قسم کے ادھا سے الادہ شمار دوسرا یہ کہ قیز میں قض خواہ تعاون کے جذبے سے دیتا اور اسے کوئی دنیاوی لاجت نہیں ہوتا لیکن دین میں ادھا دینے والا دنیاوی منافع حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کا دین کل ہے اور قض اس کی ایک قسم ہے جسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو جب کسی مقورہ مدت کے لئے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں نیکس بیانہ ہم انشاءاللہ قرض خواہ کی شرائط بیان کریں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہت آگے بھی ہم جن ساتھ معاملات اگرہ قرض کی بیان کریں گے اللہ رب العالمین تحفیق عطا فرمائیں اللہ رب العالمین آج ہم نے جو بیان کی ہے قرض کی استلائی تعریف قرض کے بنیادی نقطہ قرض کے لوازمات قرضے کی شریح سیت اسلام مال کی تعریف قرضے اور دین میں خرق اللہ تعالیٰ مل کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں آخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمین جزاک اللہ